جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایٹالین پرائم میسٹر جورجہ ملونی کی ایک پرانی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام کی یورپ میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو اسلامی کلچر ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے یورپین سیویلائزیشن کے ساتھ تھا یہ بڑے سیریس ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جورجہ ملونی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑی پرائم میسٹر موڈی کی بڑی کوپسند کرتی ہیں انہیں سینس کہ شی ہز ڈیکلیٹ مینی ٹائمز ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے اور حالی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اٹلی کے اندر جو ہے مسلم کی مسلمانوں کی جو مساجد ہیں ان کو بند کرنے کے کوئی قوانین بھی آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایون کے اٹیلین اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک unacceptable discrimination ہے جو کہ جورجہ ملونی کی جو فار رائٹ پارٹی ہے وہ کر رہی ہے جورجہ ملونی جو ہے شیز بری کنزروٹیف رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی اور ریپریزنٹ کر رہی ہے اور حالی میں جی ٹونٹی میں وہ آئی تھی انڈیا پھر ابھی پرائم نیسٹر موڈی سے ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ دبائی میں تو ان کی سیلفیوں کے بڑا چرچہ تھا اور بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وہ اس حوالے سے رہا اب یہ جو question ہے کہ جورجہ ملونی یہ جو باتیں کر رہی ہیں کہ جی ہم شریعہ لا جو ہے اس کو implement نہیں کرنے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ as a democrat as a as a italian as a European they have absolute right to say and ask whatever they are saying اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب جن نئے علاقوں کے اندر وہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو citizenship دی گئی ہے ان کو equal treat کیا گیا ہے وہاں پہ آپ جا کے اپنی مرضی کا جو مذہب ہے اسلام تھوپنے کی کوشش نہ کریں ان کی civilization اور ان کے culture ان کی values کو adopt کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیں کہ یورپین تو انقردن تو تیار ہو جن ٹھیک ہے جی خیال جورجیا ملونی نے تو سعودی عرب کو بھی criticize کیا آپ کو دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں دنماک کی اندر multiculturalism جو ہے that is in danger آپ کو پتا ہے ہالنڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک far right prime minister آگے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گھر ہیں ان میں یہ نہیں رہ سکتے یہ جو یہ چیزیں important ہیں اور دوسرا کیونکہ جورجیا ملونی کے پاس جو information ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ سعودی عرب پوری دنیا میں Islamic projects کو sponsor کرتا تھا support کرتا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو Islamic culture center جو ہیں وہ Saudi Arabia sponsor کرتا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے سعودی عرب کے جو strict sharia law اس کو بڑا criticize کیا اور death penalty کے حوالے سے apostasy کے حوالے سے homosexuality کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اٹلی میں رہتے ہیں ہم یورپ میں رہتے ہیں ہماری values ڈیفرنٹ ہیں ہمارا انداز ڈیفرنٹ ہے اور ہم یہاں بھی نہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو far right party ہے انہوں نے انہوں نے بڑی تگو دو کر کے حکومت میں آئے ہیں so the story is very serious اس story کو وہ جو ہے نا it tells کہ entire Europe ایک تو immigration سیریا میں جنگ اراک میں جنگ افغانستان میں جنگ ہر جگہ یہ مسئلے جو ہیں وہ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا یارے کون لوگ نے جو ادھر آ رہے ہیں اور ان کی یہ tendencies ہیں ہم نے فرانس میں دیکھا for example اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی وہاں پہ کیا ہوا اب سننے میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ اٹلی کے اندر اس سال یہ آ رہا تھا جی کہ مسلم holy places جو ہیں مساجد کو بند کیا جائے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ہزار کے قریب یہ مساجد جو ہیں وہ موجود ہیں اب اٹلی کی position سمجھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اٹلی میں میرا خیال ہے کہ دو 2.5 million کو 25 لاکھ کے قریب جو مسلم community ہے اور زیاری بات ہے ایڈ times اگر اس طرح کی بڑی community جو ہے وہ political angle سے دیکھا جائے تو بہت دفعہ وہ بہت ساری approach بھی لے لیتے ہیں جو کہ اس وقت کی ruling party کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا for example اس وقت جو بائیڈن کے لیے بڑی مشکل ہے جدر مسلمان مسلمانوں نے امریکہ میں یہ کہا کہ بائیڈن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ کو بند کرائے otherwise ہم ان کو vote نہیں دیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے وہ کرا بھی سکتے ہیں برحل اسی طرح اٹلی میں بھی یہ بڑی عبادی ہے 2.5 ملین کی کہا جاتا ہے کہ 2017 کی ایک study ہوئی تھی جو کہ union of islamic communities and organizations جو اٹلی کی اندر انہوں نے کہا تھا 1200 سے زیادہ مسلم پریئر کیونکہ ان کا typical architecture کے حوالے سے مناروں کے حوالے سے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں صرف 50 ایسے تھے جو authorized for use of worship باقی انہیں پھرٹاڑ کے بیٹھ مسجد بنا سکتے ہیں پاکستان تو اسلامی کنٹری ہے باقی ملکوں میں جہاں جہاں اسلامی ممالک ہیں وہاں تو مرزی مسجد بنا لیں آپ کو پوچھتا کوئی نہیں ہے اور لوگ ڈرتے بھی ہیں اگر ہم نے کچھ ایسا ایکٹ کیا تو لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ شروع ہو جائیں تو اٹلی ان چیزوں کو بڑا سمجھے گا کہ بارہ سو سے زیادہ پیس یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو اٹالین اوپوزیشن ہے اس میں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے زوری بات ہے یہ ایک حکومت اور اوپوزیشن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں یورپ کی اندر کہا جاتا ہے کہ جو مسلم آوادی ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور سننے میں آتا ہے کہ ابھی میرے پاس فریش ڈیٹا نہیں ہے لیکن دوہزار سولہ کا میں ایک پیو پول دیکھا تھا پیو ریسرچ پول بڑا ایک کریڈبل ڈیٹا ہے جس نے کہا تھا کہ تقریبا پانچ پرسنٹ جو یورپ کی پاپولیشن ہے جس میں فرانس کی اندر بہت زیادہ تھے جرمنی لیکزنبرگ بیلجیم یوکی سویڈن یہ زیادہ پاپولیشن تھی اور یہ ایک بڑا نمبر ہے جس کا میں سمجھ تا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ رہ رہے تھے تو ایک بڑا ان ممالک کے اندر تو عبادی زیادہ ہے اٹلی کے اندر بھی جو ہے وہ کافی عبادی اس حوالے سے موجود ہے جب یہ سٹڈی کرتے ہیں تو وہ سٹڈی میں یہ سمجھ تے ہیں کہ کیوں لوگ آ رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہے مسلمانوں کی عبادی کیوں بڑھ رہی ہے اور پھر مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ جدر جدر جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بہت بات ہے جو لوگوں کو لے رہے ہیں پرٹیکل ایٹی میں بہت سارے جو امیگرینٹ سے مراککو سے پاکستان سے ٹرکی سے اور جگہوں سے جو نے کرنا شروع کر دی آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری یورپین سوسائیٹی کا جو سوشل فیبرک ہے جو مارا کلچرل فیبرک ہے جس طرح سکول جو میں مسئلے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم need to embrace those societies and they need to clarify them and moderate progressive pluralist tendency جن مسلم کی اندر ہے ان چیز کو سمجھ نا چاہیے دیکھیں اب problem یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسلم ملکوں سے سارے مسلمان نکلے ہیں اور یہ برطانیہ میں فرانس میں بیلجیم میں اٹلی میں جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہوتی نہیں جب یہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں ملٹی کلچرلزم وہاں جا کے دیکھتے ہیں ازادی ایرہ ساڑھے ملک لگیتے ہیں وہ ان کو بتایا گیا کہ اسلام شریعہ لگ بات کر رہے ٹھیک ہے اور یہ کنفیجن پیدا ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم تو دیموکریسی ہم تو اس کو بلیو ہی نہیں کرتے اب ذری بات سیری میں دیموکریسی نہیں رہی افغانستان میں دیموکریسی نہیں رہی پاکستان میں دیموکریسی نہیں رہی تو ہر کم دیز پیپل دوز ہو آر گوئنگ ٹو بی آل دیز یورپین کنٹریز گوئنگ ٹو امبریس وہ ان کو دماغ ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا پھر ان کا ذریعہ بات ہے جو بڑا چیلنج ہوتا پیسے کلنے ہرام کمال دے گوشت حلال کھان دے ہمارے بھی یہاں پہ ایسے ہی ہے کیونکہ یہ پاکستان یہاں پہ ہرام کمال دے لیکن گوشت حلال کھانا بچیاں کو مسلمان سکولنج بیج رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ذری بات ہے وہ پھر ایک پر پیرلل کمیونٹیز بن چکی ہیں ٹھیک ہے جی اب حلال گوشت کے لئے آپ کو پتا ہے مسلم میتھرڈ سلوٹرنگ یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں نے خاص طور پر آپ نے ڈریس بھی مسلط کر لی اگر نہیں یہ ساڈ ڈریس ہے ڈریس کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے ڈریس کا تعلق مذہب سے تھوڑی ہوتا سعودی ہوں ہم سارے انڈین تھے تو اس وقت ایک ڈریس ڈیفرن تھا ایک کلچر چیز تھی ہم سارے جو تھے یہاں کا جو ڈریس ہے اس کو ڈاپٹ کر رہے تھے ہمارا کلچر ہم ہم سے ملتا ہم سعودی ملتا ہم سی مر 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 شادیوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ملٹیبل شادیاں کر سکتے ہیں پھر ارینج میریجز کا مسئلہ ہے پھر ہم مساجد کا بتایا سیپریٹ سکولز کا بتایا ہجاب کا بتایا پھر یہ جو ویالیوز ہیں وہ جو ایکوالیٹی کی ویالیو ہم نہیں دیتے ہم اپنے معاشرے کی اندر جس طرح ہم نے تقسیم پیدا کوئی اور ہمارا سارا ٹائم جو ہمارے لوگ باہر پیسے کمارے ہیں وہ پاکستان میں آکے تو سارے ایکوالیٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں باہر بیٹ کی ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں سو یہ چیزیں میں سمجھ تا ہوں کہ یہ دیا دیر اور جورج ملونی یہ باتیں کر رہی ہے اور میں سمجھ تا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی اچھے سائن نہیں ہے یہ اچھے سگنیچر نہیں ہے جورج ملونی نے یہ بات کی ہے آپ کو ڈین مارک کے اندر باتیں کی جا رہی ہیں فرانس کے اندر بھی تھا بہت سارے جو گروپ تھے کہ پائن جیسے مرین لے پین ہیں باقی سمجھ ہمیں اپنی مرضی کہر مسلمانوں کو سائیڈ لائن کرنا یا ان کو ویلکم نہیں کرنا یا ان کو امیگریشن ٹف کر دی نہیں ہے سو میں سمجھ تا ہوں کہ مسلمانوں کا کام ہے کہ جیدر جیدر جاتے ہیں وہاں جا کے کونٹریبیوٹ کریں کوپریٹ کریں ویلیوز کو امبریس کریں وہاں کے کلچرز کو سمجھیں وہاں کی ویلیوز کو سمجھیں اور یہ کلیش آو ویلیوز یہ 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 نہ کریں اپنی اپنے جو ٹولرنس کے وہاں ان کو ڈاپٹ کریں ٹھیک ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسئلے آتے ہیں کبھی کسی اور مذہب کے لوگوں کا ہم نے اتنا لمبا چھوڑا مسئلہ یورپ اور امریکہ میں نہیں دیکھا یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھ تا ہوں کہ جو 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 بات کی ہے اور وہ کہہ سعودی عرب کی شریعہ لائے آہستہ آہستہ اس کو نکال رہے ہیں اور وہ جو کمپیٹی بلیٹی کر رہے ہیں اور آئندہ آنے دنوں میں کچھ ایسے ملک رہ جائیں گے جہاں پہ سخت فیصلے جیسے پاکستان ہے ہمارے یہاں پہ کیوں کہ کمزور سیاستدان ہے کمزور جمہوریت ہے پاپولر فیصلے لینے کی عادت ہے تو ہم ان چیزوں میں بس بیٹھے رہیں گے باقی جو مسلمان ہیں وہ اپنی ایک نئی ڈیریکشن سیٹ کر لیں گے اپنا منزل سیٹ کر لیں گے اور یہ جو ویسٹ کوئی سمجھ چاہیے کہ اگر پاکستان کے اگر کوئی بندہ یا سعودی عرب کا بندہ یا کوئی فیملی یا کوئی ایسے لوگ یہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی ان کی کانسلنگ کریں ان کو بتائیں کیونکہ یہ ان ملکوں سے نہیں آئے جہاں جہاں پہ جمہوریت تھی ان ملکوں سے نہیں آئے جہاں پہ پلوریلزم تھی ان ملکوں سے نہیں آئے جہاں پہ جو ہے وہ ٹولرنس گو کے ٹولرنس ہے مسلمانوں کے اندر میں یہ نہیں کہ نہیں ہے بہت پرابلم اس کو ہمینیٹی کی لیند سے دیکھنا جو زیادہ تار جو لوگوں کو لیند سے دیکھتے ہیں جو اٹ لیس پولیسی میکرز ہوتے ہیں ہم ہر چیز کو مذہبی angle سے دیکھتے ہیں ہمارا پھر وہ پرابلم آجاتا ہے اور آپ کو پتہ رینج مہریج کے والے سے بڑے مسئلے آئے ہیں ہمارے کلچرل مسئلے ہیں انڈیا میں نے دیکھا رینج کے والے برطانیہ میں لوگ تھے وہ نہیں چاہتے کہ ہم کریں پاکستان چاہتے ہماری رینج مہریج ہوں جو مگر میں لوگ رہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی مرضی سو I think this statement is very important and this problem is growing up either it is in Italy either it is in Holland either it is in Denmark that's an important development and the nations and particularly the Muslim community around the globe they need to look at it very carefully thank you